اِنَّمَا أَمَرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُنْ سُبْحَانَ اللَّهِ كُنْ فَيَقْ كُنْ فَيَقْ وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة والی والباب وحام مشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیہ العظیم وصدقہ رسول النبی کریم ونہین وعلا ذالک اللہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اسٹے جب اٹھے ہوئے علماء اکرام شورا اعظام سامین اکرام پردانشین خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک سب کو سننے کے بعد ایسے کہ ہمارے عزیز ایک طرح سے میں بھائی سمجھتا ہوں بھائی کی طرح مانتا ہوں مولانا مقصود اکرم صاحب قبلہ میرے دور میں میرے ہم صدق ساتھی ہے ہم بارہ ربیول اول والے یہ رات گزرتی ہے تو گزر جانے دے یہ رات گزرتی ہے تو گزر جانے دے ہم نہ گزریں گے یہ زمانے والے ہم نہ گزریں گے زمانے والے ہم نہ گزریں گے بولیے مسلمان ہم نہ گزریں گے زمانے والے تو یہ رات جتنی بھی بولی ہوتی جائے ہم جوان رہیں گے ہم جوان رہیں گے ہم جوان رہیں گے کیونکہ ہمارے اندر جان صاحب قن بغا اس قن نے فرق قن جب کہا اے محبوب اے محبوب ایک لاکھ چوبیس ہمزار انبیاء اکرام آنے والے تھے لیکن مجھے تمہاری زبان سے سنوانا تھا محبوب تم فرما ہوگے قلو اللہ احد اللہ سمد ولم یکن لہو کفونا احد سبان اللہ سبان اللہ کن نے فرق قن کو کہا اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا نہ آدم ہوتے نہ آدمیت ہوتی نہ یہ سبین ہوتی نہ یہ فرش ہوتا نہ یہ ستارے ہوتے نہ یہ سورج ہوتا بے شک کچھ نہ ہوتا اے محبوب تم ساری ذات میں فیقن ہو فیقن بنا کے بھیج رہا ہوں پورا قرآن اگر کوئی پہے گا تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ نخل کہو قرآن یعنی محبوب کی ذات کا نام قرآن ہے محبوب اگر تمہارا چہرہ دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں ہم نے قرآن کو دیکھ لیا ہم نے قرآن کو دیکھ لیا ہم نے یہ سمجھ گئے ہم نے ہم کو یہ سمجھ میں آگیا کہ محبوب کی شان کیا ہوتی ہے اگر محبوب کا اخلاق دیکھنا ہے قرآن پہلو یعنی یعنی قرآن حضور کا اخلاق ہے اے محبوب سبحان اللہ اے محبوب کیا کہو کس طرح کہو پوری تعریف تو تمہاری ہی ہے زندہ باز سب کچھ تمہارے لیے ہی بنایا ہے لیکن اے فیقون تم کو ہی نہیں واحد تمہارے ساتھ ایک نور اور بھیج رہا ہوں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نور اور بھیج رہا ہوں فیقون تمہارے ساتھ ایک نور اور آئے گا تو جب نبوت کا دروازہ بند ہوگا واہ 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 جب نبوت کا دروازہ بند ہوگا تو تم اپنے نور کو ایک نور علی میں منتقل کر دینا واہ 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 تو ایک نور ایک نور مصطفیہ بن کے چمکہ واہ 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 ایک نور جس کا نام زمین پر محمد ہے آسمان پر آحمد ہے اے محبوب اے محبوب تمہارے ساتھ جو نور آیا ہے نبوت کا دروازہ تم پر ختم ہے اب کوئی دعویٰ کریں کرتا رہے اس کے دعویٰ کے کوئی تعلیل نہیں لیکن اے محبوب جب نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو تمہارے ساتھ جو نور بھیج رہا ہوں وہ نور علی بن کے چمکے گا تو اس کو اب کھئے زندہ آباد زندہ آباد جس کو نبی جس کو حضور اپنے کندے پہ بیٹھا کے بلند کر دے یہ خانے کعبہ تو گواہ ہو جا میں نے علی کو بلند کر دیا ہے قیام اسلک کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد قیام شرک سو اسلک میں زندہ آباد زندہ آباد زندہ اللہ حافظ اللہ ماشاء اللہ سبان اللہ سبان اللہ اے شان سے سر اپنے کٹھانے والے دیکھ کے رہ گئے حیران زمانے والے کربل سے ہاتی ہے یہی مسلسل آواز ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے تو جسے نبی بلند کر دے اسے مولا کہتے ہیں مولا آپ بٹھا کے کہہ دیا من کن تو مولا ہو فعظہ علی المولا علی تم بتوں کو توڑ دو گے علی تم اہل دل جس کے اندر تمہاری محبت ہوگی فقط وہی مومن ہوگا جس کے اندر تمہاری لیے نفرت ہوگی وہ منافق ہوگا زندہ آباد زندہ آباد بہت دوسری طرف امام حسین دوسری طرف امام حسین جس کو حالت سجدہ میں حضور اپنے کندے پہ سوار کر دے اور سجدہ میں جاتے ہوئے آپ سجدہ میں ہیں سبحانہ رب اللہ پڑھے جاتے ہیں سبحانہ رب پڑھے جاتے ہیں سبحانہ رب پڑھے جاتے ہیں سبحانہ رب پڑھے جسے اللہ بلند کر دے سبحانہ رب پڑھے جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی اسے کوئی میں تو یہی سمجھ جاتا ہوں جب کوئی غلازت بکتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں جب برا بولتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں حدیث کی روشنی میں یا تو حائزی ہے یا تو منافق ہے یا تو ولد الزنا ہے حق ہے زندہ آباد زندہ آباد تو کی مومن ہی محبت کرے گا علی تو میرے بھی مولا سارے مومنوں کو مولا تو جو مومن ہے جو مومن ہے اسی کے دل میں مولا علی ہے حق ہے زندہ آباد جو مومن ہے اسی کے دل میں امام حسین ہے جو مومن ہے اسی کے دل میں امام حسن بھی ہے جو مومن ہے اسی کے دل میں امام حضین اللہ عبدین بھی ہے جو مومن ہے وہی سرکار غوثِ آزم جو مومن ہے وہ سرکار غریب نواز سے عورت کر جو مومن ہے وہ سرکار محبوبِ الٰہی نظامِ دیل جو مومن ہے وہ عالی سے دیوان سے محبت کرے جو مومن ہے وہ مقدومِ پاک سے محبت کرے گا جو مومن ہے وہ حضور مقدم خطبِ عالم جہاں کی رسانی سے محبت کرے گا جو مومن ہے وہی حضور غازی اسلام سے محبت کرے گا جو مومن ہے وہی مذہبِ کامل سے محبت کرے گا میں اس کو مومن نہیں مانتا تو مالا کی شان میں غزتاقی کرے گا حق حق ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں حق حق ہی ہوتا ہے جال حق وزہق الباطل حق انام علی ہے حق انام اہلِ بیتا ہے کوئی داڑی ہے ٹوپی ہے جبا پہننے سے اگر کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں ارے اے مولوی صاحب تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے تو تمہاری ذات کچھ نہیں بچتی لیکن ایک سید سے اگر اس کا سب کچھ چھین لیا جائے تو بھی وہ سید باقی رہے گا تو بھی وہ سید باقی رہے گا تو بھی اس کی تعظیم آپ پر واجب رہے گی ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو بھی ہم پر درود پہا جاتا ہے ہم دنیا سے گزر جائیں گے تو بھی ہم پر درود پہا جاتا ہے ارے منکلو اگر تم کہتے ہو تو نماز میں درود مت پڑھنا اگر تم اہلِ بیت کو نہیں مانتے تو تم درود پڑھنا درود نہ پڑھنا تمہاری نماز لیں سباناللہ سباناللہ حق ہے حضرت زندہ باز تمہاری نماز میں بھی شامل سید سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا چونکہ سید داتا ہوتا ہے داتا حق ہے زندہ باز زندہ باز تب ہی تو آج بھکاری بن کے مقدوم پاک کی بھرگاہ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی بھی ہماری اہلِ سنت کا کسی بھی سلسلے کا ہو میں سب کو مانتا ہوں سب کو اب آج کے کچھ لوگ ہیں جو نام و نمود کے لئے کچھ بھی کہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مومن ہوتے تو ان کے دل میں مولا مولا علی کی عالم کے محبت حق ہے زندہ باز سباناللہ یعنی کہیں کچھ نہ کچھ جراسیم باقی ہے کچھ کیتانو ہیں اسے کورونا تھا کورونا نے ایسا درائیا لوگوں کو ارے آدھے لوگ تو دہست میں مر گئے ارے ہاتھ نہ ملا کورونا ہو جائے گا اتنا اللہ سے نہ درے جتنا کورونا سے ڈر گئے ارے اگر تم ولیوں کے ساتھ ہوتے تو ولیوں کو کوئی خوف نہیں تھا وہ ایسے تم بھی بن جاتے تم کو بھی کوئی خوف نہ ہوتا ولی کی محبت ہی تمہارے لئے زمانت بن جاتی ولی کی محبت ہی تمہارے دلوں میں وہ حمت وہ جرلات وہ پیدا کر دیتی تم ڈرتے تو صرف اس خدا سے ڈرتے کورونا سے نہیں ڈرتے ہم مومن ہیں مومن اللہ کے لعوہ کسی سے نہیں ڈرتے لیکن لیکن جسے اللہ بلند کر دے اس کا نام مقدوم اشرف ہے بے شک جسے مقدوم جسے اللہ بلند کر دے اسی کا نام عظم بابو ہے ارے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور یہ وہ دو تقدیروں کو بدلنے آئے تھے کیا ضرورت تھی مقدوم پاک کو سمنا کا تک چھوڑتے ہوئے آپ نے یہ بتا دیا تک چھوڑ کر کہ ہم ہم کو میرے رب نے سلطان بنا دیا ہے مجھے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو کرسیاں باتتا جاؤں گا میں تو کرسیاں دیتا جاؤں گا جہاں جاں گئے ایک نیک ایک نیک ستارے کو اپنا خلیفہ بنایا ایک تاج بنایا سریعت کا تاج بنایا اور آج بھی ان کے نام روشن اور آج بے شک خط ہے زندہ باز سبانہ جن کی یہ محفل ہے جی حضور آدم بابو یہ شب جو ہے یہ شب اروسی ہم کا سکتے جی بے شک ہے نا شب ایک واقعہ ذہن میں آیا حضرت ہنزلہ کا اب یہ رسول سبان اللہ آشک ہیں نا آپ لوگ جی بے شک تبیتو بیٹھے جی ہن تبیتو بیٹھے جب بلاوا آئے گا ہن آ جاؤ گے بھلو ادھر بلاوا آیا اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات تھی اللہ اللہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات تھی یعنی پہلی شب تھی جنگ کی منادی آگئی فرمانے مصطفیٰ آگئے آؤ جنگ کے لیے کہا اپنی دلہن سے اے دلہن جا رہا ہوں اے میری دلہن کون سی عورت اپنے شوہر کو جاننے کی عزاجت دے گی کہا کہتے کیا ہیں اے میری ہمشیرہ اے میری بیوی پریشاہ مت ہو میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے جیت کے آیا زندہ آیا تو گازی بنوں گا اور نہیں تو شہید ہوں گا صبحان اللہ سبحان اللہ عشق کہتا ہے کہ کٹ جانے دے عشق کہتا ہے کہ کٹ جانے دے سبحان اللہ عشق کہتا ہے کہ کٹ جانے دے میٹ جانے دے لیکن اثر چھوڑے جان دے اثر چھوڑے جانے دے اے محبوب تمہارا بلابہ ہے تو یہ دنیا کی دلہن ایک طرف محبوب تمہارا بلابہ ہے محبوب تمہارا بلابہ ہے ایک طرف تو جو عاشق ہوتے ہیں ایک طرف تو وہ عروس وہ سبے عروشی اپنی دلہن کو چھوڑتا جانا اور اس کے دیت کی تمنہ کرتے ہو جانا کہ شاید آج دیدار ہو جائے شاید آج دیدار ہو جائے لوٹ کے آیا تو غازی نہیں تو شاید اور شاید کی روح کو براہ راست رب کے حضور بیش کیا جاتا ہے پھر ان کو مول آجا جاتا ہے جا اب اپنے محبوب کا دیدار کر لیں تو اس کا بلایا جب آیا گئے شاید ہو گئے لوگ ڈھوننے کے لئے گئے چند ختم ہوئے لوگ ڈھوننے کے لئے گئے حضرت حنزلہ کی لاش نہیں ملی پھر صحابہ اکرام پھر دوبارہ گئے پھر نہیں ملی سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا مسکرائے اور اس کے بعد معلوم پھر سرکار نے فرمایا پھر جاؤ دوبارہ ڈھوننے جاؤ تو صحابہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ نے غسلے دیا ہے یعنی ملائکہ آکے غسلے دیکھ جائے یہ ایک عاشق اسے عاشق کہتے ہیں جو دلان کو چھوڑ کر جائے وہ عاشق اسے کہتے ہیں اور اس کو شرف کیا ملا کہ رب کی طرف سے غسلے ملائکہ ہوا تو عاشق بنو تو ایسے بنو عاشق بننا ہے تو بلال حبشی بنو عاشق بننا ہے تو محبوب الہی کی طرح اشکشی کو امیر خزوروں کی طرح دیکھو نظام الدین اولیاء کی طرح دیکھو خواجہ خواجی غریب غریب نواز کو دیکھو سرکار مغدوم سمنہ کو دیکھو حضور غازی اسلام کو دیکھو حضور آسم بابو کو دیکھو سب کچھ ملتا ہے یہ ایسے فقید ایسے درد ایسے در والے تھے دیکھیں سب کچھ چلے گئے جہاں جہاں گئے وہاں اپنے لباس کو چھوڑ گئے کہ بھلے میرا جسم میری قبر میں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ربنے مجھے وہ آنکھیں دے دی ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن میری آنکھیں تم چاہے بکسر میں ہو تو بھی دیکھ رہی ہے تم چاہے بستی میں ہو تو بیزے دیکھ رہی ہے تم یوپے میں جہاں کہیں بھی ہو وہ پکار ہوگے یا آزم باب ہو تو تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی اور میرا فیضان تم پر جاری ہو ساری ہو جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت اُرسِ مقدس فیضانِ مقدومِ سمنا شہزادِ حضور اجملالولماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اجملالولماء یہ کوئی نیا جدید کوئی مسلک نہیں ہے سنیت کا نام مسلکِ حضور اجملالولماء جو یہ مسلک میری مقدومِ سمنا کا مسلک ہے مسلکِ حق اہلِ سنت مسلکِ حق اہلِ سنت یہی مقدومِ پاک کا مسلک ہے یہی غریب نماز کا مسلک ہے یہی سرکارِ وارثِ پاک کا مسلک ہے دنیا کے تمام محبوبِ الٰہِ نظامُ الدین و علیاء کا مسلک یعنی جس راستے پر اہلِ سنت جاہے واہ واہ سبحان اللہ چلانے والا چاہے اعلیٰ حضرت ہو جی بے شک چلانے والا مقدوم اشرف ہو اور چلانے والا ہند الولی ہو چلانے والا سید سلال مزودِ غازی ہو تمام اولیاء اللہ کا جو مسلک ہے مسلک اہلِ سنت اسی کو آپ مسلک یعنی حضرت کہے لو عشق اور محبت جو عشق مصطفیٰ سکھائے واہ واہ کسی فرد واہ وحید کے ساتھ خاص کر دینا بلکہ یہ تمام اولیاء اللہ کا مسلک ہے اول اولیاء نے یہی سکھایا عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ لیکن ٹن تو ایک ہے نا من ایک رکھنا کوئی فتنہ نہ کرنا کسی اور کو ہمارے سر پہ مت مسلک کرنا کیونکہ ہم کو ہمارے رب نے بلند کیا ہے ہم کو ہمارے رب نے سلطان بنا کے بیجا ہے تو کل بھی ہم سلطان تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے آلہ حضرت فاضل بریلوی جب کی چھوچہ آتے تھے تو اکبر پوری سیوشن سے اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے اسی کا نام مسلک آلہ حضرت جو دیار مقدوم میں آنے سے چوبیس پچیس کلو میٹر دور چپل اتار دے وہ عدب تھا وہ عدب تھا وہ تعظیم تھی جو آلہ حضرت کرتے تھے آلہ حضرت نے پہچن وایا کہ سنیا کہتے کس کو ہیں حب مصطفیٰ کہنا آہل سنت تھے اور حب آہل بیت کا نام آہل سنت حقی زندہ آباد سبان اللہ عشق مصطفیٰ کا نام ہی اہل سنت ہے عشق اہل بیت کا نام سنیت ہے تو جو اس سنیت پہ مرا وہ شہید مرا جو اس سنیت پہ مرا وہ شہید مرا اور جس نے اس تصور کا انکار کر دیا تو ایمان تو نکل گیا عقیدت تو نکل گئی رنگ بو مزا تینوں حالتیں بدل گئی جب پانی کی تینوں وصف بدل گئے تو معلوم یہ پڑا کہ دوسرے خون سے آیا ہے تو جو دوسرے خون میں آیا ہے اس کے لئے فی نار جہان نام کیونکہ قبر میں مصطفیٰ کو جب چہرہ دکھائے گا تو میرے مصطفیٰ یہ کہہ دیں گے یہ میری آل کا گستاق ہے یہ میری آل کی شان میں جو میری آل کا نہیں ہے جو میری آل کا نہیں ہے وہ میرا جو عاشق ہے وہ مومین جب مرتا ہے نا آپ کسی بھی مومین کو دیکھ لو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو قدرت اس کا چہرہ داہنی طرف ہے اور جب کافر مرتا ہے تو اس کا رخ آٹومیٹک کی بائیں طرف جاتا ہے قبل میں تشریف آوری جو ہوگی وہ داہنی طرف ہے قدرت موڑ دیتی ہے پہلے سے حضور آنے والے ہیں حضور آنے والے ہیں حضور آنے والے جس کی تمانہ جن پر درود و سلام پڑھتے تھے جن کی حال سے محبت کرتے تھے اور جن کا شجرہ کا شجرہ تیبہ اصلحہ ثابت ان کی طرح ثابت ہے زمین سے لے کر آسمان تک تو زمین والے آل مصطفیٰ کے قدموں قیدھول کو لے کر آیا ہوں اے مصطفیٰ آپ کا بھی عاشق آپ کی حال کا بھی عاشق میرے مصطفیٰ یہ کہہ دیں کہ ارے سو جانے تے نام کا نام تیل روس سو جا اس طرح سے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی معلوم یہ پڑھا حضور سب کچھ جانتے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں آج ہاں بیٹھے ہیں سبحان رب الحال پڑھ رہے ہیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں سرکار پر درود پڑھ رہے ہیں تو سرکار پر جو درود پڑھ رہے ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے تو حضور وہاں بیٹھ کر اپنے امتیوں کا آحال دیکھ رہے ہیں اے بکسر والوں تم خوش نصیب ہو تمہارا نصیب آچھا ہے کہ تم اہل زمین پر آل مصطفیٰ کے ساتھ ہو تو جب تم قبر میں جاؤگے تو میرا دیدار ہوگا میں تم کو ایسی نین سو لاؤں گا کہ تم کو پھر کوئی قرآن اور اہل بیعت آئے گی تو اہل بیعت کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے آنا بھلے وہ حافظ اللہ کی صورت میں ہو بھلے وہ بابا کی صورت میں ہو جتنے بھی آشک ہیں وہ آشک ہوگی